اسلام علیکم ورس میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اندلائل ہمارے معاشرے میں پولیس کا محکمہ بسیکلی قائم کیا گیا ہے معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے معاشرے میں موجود جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے ایسے شخص کو پکڑ کر تفتیش کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا تاکہ اسے اس کے کیے ہوئے جرم کی سزا دلائی جا سکے اس مقصد کے لیے پولیس کا محکمہ بنایا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے محکمہ پولیس کے سارے لوگ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں مالی مفاد لینے کی غرص سے یا کسی اور وجہ سے یا اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں سے صحیح طریقے سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کا منفی اثر پڑتا ہے معاشرے پر سپریم کوٹہ پاکستان کی سامنے ایک معاملہ آیا اسی حوالے سے ایک پولیس افسر جس کو تفتیش دی گئی تھی ایک ریپ کے کیس کی ایک سات سالہ بچی جس کے ساتھ ریپ کمٹ کیا گیا اس بچی کے والد نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر اس ملزم کو پکڑا اور پھر پولیس کے حوالے کیا میڈیکل ریپورٹ جو کی میڈیکل کیا گیا اس بچی کا تو اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی میڈیکل لیگل ریپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی کہ ہاں بچی کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے یہ زیادتی کی گئی ہے ملزم کی طرف سے اس بچی کے ساتھ لیکن اس پولیس آفیسر نے جو سیکشن لگتی تھی تازیرات پاکستان کی سیکشن 376 اور جس کی سزا سزائے موت بھی ہو سکتی تھی اور عمر قید بھی اس پولیس آفیسر نے بددیانتی کے ساتھ اس 376 کے ساتھ ایک اور سیکشن ایٹ کر دی 511 کی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم مکمل نہیں ہوا تھا اب اس چیز کا فائدہ پھر ملزم کو ہونے لگا اس پولیس آفیسر کے حلاف شکایت ترج کی گئی اور پھر محکمانہ کاروائی کے بعد محکمانہ انکوائری کے بعد اس پولیس آفیسر کو بوتل کر دیا گیا نوکری سے اس پولیس آفیسر کا یہ کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا اور یہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو سنا گیا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ پولیس کا محکمہ بسیکلی ان لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے جو کریڈبل ہوں جن کا کردار صاف شفاف ہو کیونکہ پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا ہے معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے اور معاشرے میں امن و امان تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب پولیس اپنا کردار جو اس کی ذمہ قانونی طور پر لگایا گیا ہے آئینی طور پر لگایا گیا ہے اس کی صحیح طریقے سے آدائیگی کرے گی لیکن موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں اس طریقے سے نہیں ہو رہا لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس فیصلہ میں یہ قرار دیا ہے کہ ایسے بددیانت آفیسرز جو اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرے یہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوں ایسے لوگوں کو فورس میں کسی صورت نہیں رہنا چاہیے اور اس اپیل کو جو دائر کی گئی تھی پیٹیشنر کی طرف سے اپیلانٹ کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا یہ فیصلہ رپورٹ ہوا سپریم کورٹ کے حالیہ رسالہ میں جو پبلش ہوا مارچ کے مہینے میں اور اس کا ٹائٹل تھا کرام الدین راج پوت ورسز انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور یہ پبلش ہوئی ججمنٹ دو ہزار چوبیس ایس سی ایم آر پیج فائف ون زیرو پر یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کیس کی روشنی میں اس پولیس افسر کے حوالے سے جو اپنی پیشاورانہ ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے کیس کی صحیح تفتیش نہیں کرتا اور پھر اس کا فائدہ ملزم کو مل جاتا ہے تو ایسے پولیس آفیسر کو قانون کیا کہتا ہے کہ ایسے پولیس آفیسر کو معتل ہونا چاہیے سسپینڈ ہونا چاہیے نوکری میں نہیں ہونا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گی آہر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آوینس کے حوالے سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ